روحی وصحره ورسیه سیدلت قیاء واللسفیہ مولا الابادی امام المتقی نعاقی طالب اللہ حمام سیدلت محمد الابادی محمد وعلا رسیه لا حسیما بطیت اللہ حفظون الذین روحی ورحب عالمین لتراب مقدمه لفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من اللہ نعاقی طیام والدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في الكتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم بدعوني استجد لكم ان الذین يستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنمت آخرین صدق اللہ علی اللہ علی صلات بسم اللہ امام المحمد اللہ علی صلات ادائے دعاوں پر سنو ا核ی ariq سے تکبر کرتے ہیں اکرمتے ہیں سید خلوم جہنمہ داخلی کو جہنمہ میں چلے جائیں گے بہت ہی سلت کے ساتھ تو یہاں پہ دعا کے بعد کہا ہے تکبر نہ کرو ان اللہی میں يستکبرون من عباداتی توجہ ہے دو لفظ شاید میں نے پہلے میں بھی پیش کیا ہو تکبر اور استکبر دو لفظ دونوں بردی کی لفظ اردو میں دونوں کا تجمہ تکبر کیا جاتا لیکن عربی میں دونوں کا مفروم الگ الگ ہے تکبر کہتے ہیں اس تکبر کو جس پہ انسان کے پاس کچھ ہو اور اس پہ اعترائے اور استقبار وہ تکبر ہے کہ جس میں انسان کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی اکڑے اعترائے اللہ نے شیطان کیلئے کہا ہے ابا وستقبرا وکانا من القافرین کہ شیطان نے استقبار کیا تھا کس کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا تو جتنا مرضی عبادت ہے جتنی بھی عبادت لیا تھا کچھ بھی نہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے استقبار کیا جب کسی کے پاس کوئی شیعہ ہو تو تقبر نہ ہو تو استقبار توجہ جا ہوں گا شیطان نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اللہ کہتا ہے یہ تقبر نہیں استقبار ہے اکڑ ہے لیکن اس اکڑ میں کیلئے اس کے پاس کچھ ہے نہیں جب انسان کے پاس کچھ ہو تو تقبر ہے یہ کے پاس دولت ہے دولت پر اکڑا اسے کہتے ہیں تقبر کچھ ہے لیکن تقبر اللہ کو پسند نہیں اس استقبار ایسا اکڑنا کے ہیوی نہیں اور اکڑ رہا جناب امیر فرماتے ہیں اکڑنا مردے کی علامت ہے یقین اور اگر کسی کو اکڑنا کے بعد پشمانی بھی نہ ہو تو پھر تو گولی مردہ ہو اکڑنا کی ضرورت نہیں ہے انسان جو ہے وہ تمہاز ہو اچھا ہم نے دیکھا جس درخ پہ پھل ہوتا وہ چھکا ہوا ہوتا جس درخ پہ پھلنا نہ ہو وہ بہت سے ہادا اکڑتا ہے یہ شیخ سادھی شنازی شیخ سادھی اپنے نام سے رکھا ہوگا یہ ان کے بہت پھر شائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھل والا درخت ہمیشہ چھکا ہوا ہوگا بغیر پھل کا درخت اکڑا کھڑا رہے گا کہاں آپ اگر چھکے بات کرتے ہیں تو اپنے متعلق خود ہی کا واحی دے رہے ہیں میں پھلدار درخت ہوں تو انسان یہ ہے تو اب دعا کے اندر کچھ آداب ہے آج آداب ہے دعا پیش کرنا چاہاں مگر سونا چاہیں تو آداب ہے دعا کے اندر پہلی چیز اللہ یہاں پہ قرآن میں خط بارا کہ انہوں نے یہ سکھ پیرون آنے بات دے پہلی چیز یہ ہے انسان اکڑ کے نہیں مانگتا مانگنے والا خود بخود چھک جاتا نہیں ہے میں کیمرے بغیرہ دراتے یہ مجھے دکھ رہے گا اکڑنے والا نا وہ مانگ نہیں سکتا اور مانگنے والا خود ہی چھک جاتا اب آپ مانگنے آئے ہیں نا تو انسان چھک جاتا مولا فرماتے ہیں قرآن میں آیا ہے مانگتے رہو ایک آدمی نے کہا مولا پیرے پر سب کچھ ہے مولا نے کہا پھر بھی مانگتا رہے یہ مانگنا انسان کو تبازوں سکھاتا ہے مانگنا تبازوں سکھاتا ہے اور نہ مانگنے سے انسان کا کرنے لگتا ہے سب کچھ ہے پھر بھی مانگتا ہے بھئی محمد والے محمد سے زیادہ تو کسی کے پاس کچھ نہیں لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ہی مانگیا تھا کنجمی دعائیں مانگیں بسمیر مانگنا پہلا عدب تکپر سے مت مانگیں انسان بڑے عدب سے مانگیں پہلا عدب دعا کے اندر تو انسان بڑے عدب کے ساتھ احتمال کرے کمیرے مانگیں پیش کے تھے بہت سنوں مکڑتی مانگ لیتے ہیں دعا پوری ہو جاتی ہے سواب وہ نہیں میری دعا سواب چاہتے ہیں تو وہوں توازوں کے ساتھ مانگئے ان کے سارے کے ساتھ مانگئے دوسرا عدب چلتا رہا عدب میں دوسری شئے صدقہ دے کے دعا مانگو احادیث میں ہے صدقہ دوں پھر دعا مانگو ایک اشارہ کر دوں مانگو کے لئے خاص طور سے ایک ہی بسٹر کے اندر دو اخران پرچے دعا مانگ رہے تھے ایک انا تاپرورت سوابے دے 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 سوابے دے دے قلیب ایک آدمینا سوابے دے 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 سوابے داک وہ جو سوابے داک مانگ رہتا اس نے کہا کہ بھئی شرمیات میں اتنی بڑی دعا مانگ رہا میرے ہی پاس پڑھنے کے تم سوابے مانگے جا رہے اس لکر جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہ وہ ہی مانگ تھا تو اس لکر پرورت دکھا رہا سوابے دے 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 اس نے جیب سے سوابے دے کہ یہ لو اب چلے جو تمہارے دعا پوری ہوگے پرورت دکھا رہا اب ساری تمجھو میری طرف ہو تمجھو جب انسان رہے خدا میں دے کے آتا ہے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں مولا امیر کا حرمان ہے تصدق ترزد صدقہ دو رز نحضر کروالو صدقہ دو رز نحضر کروالو ایسے دارے کے لئے ہمیشہ مولا پہلے صدقہ دے 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 ایک قرآن کی آئیت ہے پیش کر دوں جنابی امیر کی شاہ میں کچھ ایسی آیا تھے جس پہ کوئی نہیں یہ سوائے لگے یہ ایک آئیت ہے کہتے ہیں آہین نجوا نجوا سرگوشی عجاب ہو یہ کہ اچھا کہ پہمبر اسلام کے پاس بہت زیادہ صحابہ کرام آنے جانے لگے سوال پیار رسول اللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب اللہ تو دیکھ رہا نا میرے حبیب کو عذیت ہو رہی ہے ضروری کام ہے تب بھی آنے غیر ضروری ہے تب بھی یا رسول اللہ یہ کام ہے عجاب پہمبر رحمت اللہ کسی کو کوئی شکم نہیں سنوڑیں آواز تنگ تو نے کر رہا ہے تو اب ایک مرتبہ اللہ نے آیت نازل کی ہو صدقہ تو پھر بات کرو آیت نازل ہوئی منسوخ بھی ہو گئی ایک مہین آیت رہی وہ بھی آیت قرآن میں ہے پھر اللہ نے کہا بھئی حکم منسوخ ہو گیا بغیر صدقہ دیئی بات کرو کہ یا رسول اللہ یہ اللہ نے پہلے کیوں کہا تھا صدقہ دے کے بات کرو کہتا کہ لوگ دم نہ کریں صدقہ نکال نہ پڑے گا پھر بات کرو کہ پھر بھی کچھ ایسے تھے نہ صدقہ نکال رہے تھے باتیں کیے چلے جا رہے تھے کہ سوائے علی کے ہر دفعہ صدقہ دیتے اور پھر گفتگو کرنے کے لیے آجے تو اللہ یہ چاہتاں پتا چل جائے صحابہ رسول میں کون کون آیتوں پر عمل کرتا ہے آیت آتی تھی سوائے علی کے کوئی عمل نہیں کرتا تھا بڑے اہتیاں سے بول رہا آیت آتی رہتے تھے عمل کرنے والے کم ہوتے تھے جنابِ امیر ہمیشہ صدقہ نکالتے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بات کرنے آئے یا رسول اللہ گھر تشریف لائیے یا رسول اللہ آج ہماری طرف کھانا ہے توجہ ہو بار بار صدقہ نکالتے پھر بات کرنے آتے ہیں اور علی کو صدقہ نکالنے کا اتنا شوق تھا بہانے بہانے سے صدقے دے کے رہتے تھے عزیزانہ گرامی مولا کو بھی عطا کرنے کی عادت جیسے بھی ہے آپ اردو میں کہتے ہیں مشکل کشا لیکن طریقہ آداب میں آیا ہے کہ جس کسی سے مانگو اس کا وہ واسطہ دو جو اس سے مخصوص ہو نہیں پہنچا سکا چودہ سے بھی اگر مانگو تو ان سب کا ایک واسطہ مخصوص ہے ساری میں روکو اس سے پہلے کہ میں یہ بات پیش کروں یہ بتا دوں کیا ہے چودہ سے مانگا بھی جا سکتا یا نہیں ہمارے ہاں ہم بہت سے کلمہ گو ہیں اور وہ کہنے لگے ہیں ابھی نہیں مدد مانگنا بے درد اور مردوں سے مدد مانگنا بے درد ہے مردوں سے دعا مانگنا بے درد پہ کوئی شہر نہیں مانگ سکتے ایک بات صحیح ہے یہ دوسری بات مردوں سے مانگنا بدد ہے اور میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا ہوں جو اہلِ بیت کو مردہ مانے خلقے نہیں ہے گا جو اہلِ بیت کو مردہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے کچھ اور تو ہو سکتا شیعہ نہیں ہو سکا قرآن کیا ربلا تحسبنن الذین اپوٹلو فی سبیل اللہ اموان بل احیاء اندہ ربہم یرزبون گمان بھی مت کرنا وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء اندہ ربہم یرزبون بلکہ وہ زندہ ہیں رب سے رزق پاتے ہیں شہید مردہ نہیں ہوتے شہید مردہ نہیں دونوں فران میدانے جنگ میں گئے ایک کہتا تھا علی انوالی اللہ دوسرا نہیں کہتا تھا دونوں مارے گئے جو کہتا تھا علی انوالی اللہ وہ شہید جو نہیں کہتا تھا وہ مردار مردہ نہیں ہوتے ہیں مجھے دو باتیں ہم پیش کرنا ہے کہ ہم پیش سے پہدے کی چوتھا سے دعا مانگنے کی دلیل پیش کرو تو اب مدد مانگنا دعا مانگنا اگر مدد مانگنا جائے تو دعا مانگنا بھی جائے اگر مدد مانگنا بھی بدر مدد مانگنا بھی جائے نہیں میں کہتا تھا یہ کھرام ہے تو دوسرا بھی حکا ایک جائز ہے دوسرا بھی جائز ہے دونوں کے لگے میں لے لے پیش کرو آپ کی خاموشی بتا رہی ہی میں بھی مانگ جائے پا رہا ہوں اتزارہ کے لامی تو اب بھا کہتے کریں مردو سے مدد نہیں مانگ سکتے تو ہم بھی کہتے ہیں مردو سے نہیں مانگ سکتے اور ہمارا یہ قدر ہے کہ آل محمد بولتا نہیں بلکہ پیمبر کی حدیث ہے امام فخر الدین رازی نے بھی لکھی ہے اور امام جار بن حضر مخشنی نے بھی لکھی ہے اپنی اپنی تفسیر میں اور دونوں شیعہ نہیں ہیں اور جو کہ پیمبر نے فرمایا الا وما ماتا علیہ حب آل محمد ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہین ہے مرے شہین نہ ہو جہاں مردہ بھی شہید ہو آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے شہید ہے آل محمد کا ماننے والا مردہ مردہ نہیں ہے شہید ہے جن کا ماننے والا گلہگار ہے خطاکار ہے غریب ہے مسکین ہے فقیر ہے لیکن ہے شہید جب ماننے والا زندہ ہے تو پھر جن سے جنہیں وہ ماننا وہ کیسے مردہ پھر نہ بیش کر رہو نہ جانے ہمیں کیوں کہتے ہیں دراصنے والا زندہ ہے جنہیں جنہیں جانہیں ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہاں کچھ سے مانتے ہیں ان سے ماننا بھی تچھ ہے شاید دو باتیں ایک یہ کہ ہمیں پرواں نہیں ہیں جس سے مرزی مانگتے پھروں دوسرے ہمیں یہ بھی پتا مانگتے ہیں تو ہمارے والوں سے انہیں بھی پتا ہے اوروں سے مانگے کہ تو کیا ملنے والا چلیں بہت سے کہتے ہیں بھی تم لوگ جو کہتے ہیں جو کرمے میں ہلی ویلی اللہ ہم کہتے ہیں ہم آپ کے اجازت دے رہے ہیں ہم جسے چاہیں آپ کہلیں ایک صاحب اسے بہت زیادہ بہت سے جائے میں نے کوئی دلیل نہیں تھی میں نے خوران کی آئے تھے پانچہ سولہ پچپن میں آئے کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھائی اتنا کیوں لڑنا ہے اس سے آپ آپ کسی کا بھی نام لگا کے پہدی جی میں نے چند نام لے دی کوئی نام لگا تھے ہمیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جس کا چاہیں کہلیں ولی اللہ ایک روک کہ شاید میں نے کہا بھی واقعہ پیش بھی ہوں مجھے بھی آن دے رہے تھا بہت سے لوگ آپ نے یاد دے رہا تھے ہی آپ پڑھ جو گئے تھے بھائی آم میں اتنی مجالش پڑھتا ہوں دیر کر دو سو کی تین سو جی کی مسلسل ایک سال کے اندر کو بھی آتی نہیں دے تک ہوں ایک ہمارے بہت پر جالی مدین ہیں تو میں عمومت جب جاتا تھا تو خدا جنہوں نے بنتی انہیں غارت کرے تو جب جاتا تھا تو بغیر امامی آبا کبھا کے سادہ لباس تاگی کس کو پتا نہ چلے کون ہے جدنی مرضی زیادتیں پڑھاؤ جدنی مرضی مسائل پڑھو دعایں پڑھتے رہو کسی کو پتا نہیں کون ہے امامہ پہنو کچھ نہ بولو گزرد گزرد کہتے تھے امیدات ہمارے بھی کہیں لوگ ایسے ہی غزر جانے رکھتے تھے تمہارے بہت پر حال قدیم وہ کہہ لے کہ میں مدینے میں جنت و لگی کے اندر خدا تھا امامہ حسن مجھتے والے صاحبی خبر کے پاس تو میں یہاں اور وہ رہتا زیانہ پڑھا تو اتنے میں ایک مطبع مطبع سمجھتے ہیں ریلیجیس پولیس کہتے ہیں انگلیش میں اب کیا ہوں مطبع اندر کوئی کیا ہے ملک پہنے کیا جو بھی ہے تو وہ ایک بہتا ہے جو بھی سمجھ لے باب سمجھ تو کریں اللہ وہ آیا کہہ لے کہ مدات اور انہوں نے کہا کیا چیز کہہ لے جو بھی کرو یہ تجھے پتہ ہی نہیں اور تم لوگ یہاں کہا کہ دعائیں مانگ کیوں ان سے دعا مانگ رہا بیدت ہے اور ان سے مدت مانگ رہا بیدت ہے انہوں نے کہا بھائی بھی بجیا تم بھیس کرتے چلے جا رہے ہو قرآن جانتے ہو کہہ لے کہ حافظ ہے قرآن ہوں جو کہہ لے میں آیات پیش کرتا ہوں تو کہہ مجھے سننا ہی نہیں مٹکے میں پہمبر کے سوالے میں بھی ایسے ہی لوگ چھے آج بھی ایسے ہی کہ مجھے سننا ہی نہیں جتنی بردی آئے تھے پڑھتے رہا میں سنوں گا ہی نہیں تو کہہ لے کہ میں کھڑا تھا اس نے میرے جیب سے پین نکارا بھیگ دیا پین کلم تھا نکارا بھیگا کہ یہ مدد کر سکتے ہیں تو اگر آپ کہہ اپنے حسن سے تجھے کلم اٹھا کے دے دیں اب سارے شیعہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بحث ہو رہی ہے اور اس میں جمعہ کہتے ہیں کہ یہ مدد کر سکتے ہیں تو کہہ کلم اٹھا کے دیں کہ لیکن اگر میں تیرے منطق کو مان لوں نا کہ حسن مجھتبہ کلم اٹھا کے نہیں دے سکتے تو پھر اللہ بھی نہیں دے سکتا اگر میں تیرے منطق مان لوں تیرے دلیل مان لوں کہ حسن مجھتبہ نے کلم اٹھا کے نہیں دیا تو طرح اللہ سے کلم اٹھا کے دے دے کہ آپ چہرے میں پورے بھارہ بچ گئے فراد کا شکار کبھی آیات پیش کرنے کے دیا لوگا کچھ نہیں سننا چاہتا تو ذہن میں شک ڈال رہا ہو ایمان پیش کرو تو شک ایمان پیش کرو تو شک نہ جانے کس کے ماننے مانے ہیں انہیں شک کے سنا کچھ نظر ہی نہیں آتا اللہ نگرامی اب آئیں تو کہاں بھی کیوں مدد مانگ سکتے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا مدد مانگو ایک آردنی پیش کرو ایک ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں چاہے اللہ سے مانگو چاہے اللہ کے بیٹے عیسیٰ سے مانگو چاہے یہ ہے شرک کہ سب برابر ہیں اللہ کے لیکن اگر کہیں کہ نہیں میں نے دونوں شکلیں بنائی ہیں ایک ہے یہ جب سب کو برابر لکھتے ہیں لیکن اگر کہیں اللہ ان کا بھی خدا ہے اللہ ان کا بھی خدا ہے محمد کا بھی اہلی کا بھی فاطمہ حضر 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مرتبہ دنیا میں آپ جاتے ہیں کہ دیں بیٹا ساتھ چلو تمہارے بابا سے کام ہے سفارش لگا دیں نا تمہاری بات رد نہیں ہوگی آل محمد اللہ کے خان بن لے ہیں ہماری رد خدا کی ہے ان کی نا ہماری رد ہماری چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے اور سنا چاہیں گے نا اب دعا کے آداب ہیں آئیے اگر اچھے دارے دینا دیں یہاں تک ہے کہ جو مظلوم ہو اس کا واسطہ دوں مظلوم کا واسطہ دینا چاہیے جتنا بڑا مزلوم کا واسطہ دینا چاہیے مظلوم ہوگا اتنی جنگی اس کا واسطہ طبول ہوگا اور صحابہ کی عادت ہی پہ امبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کر دیجئے بہت پریشان ہوں اب حبیب خدا کی عادت ہی واسطہ دے کے دعا کیا کرتے ہیں حنفی بزرگیں بہت بڑے حنفی جعفرینیں صوفی ہیں بہت بڑے حنفی بزرگیں ملند میں کدا میں لکھا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی صحابہ آتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں آپ دعا کر دیجئے تو پہمبر اسلام ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں مسجد ربے میں پرور دکارا تجھے علی کا واسطہ نہیں ہے بجمہ سارا بجمہ نہیں ہے چلتے رہیے گا پرور دکارا تجھے علی کا واسطہ اس کی پریشانی دور کر دے ایک پریشانی دور ہوئی دوسری پریشانی میں کھڑی ہو کریں ارے زلی روح کر دیجئے یہ علی کا واسطہ نہیں ہے اوہ زمانے میں بہت سن کو علی کا پڑھا ہے بہت سا تو کہا یا رسول اللہ میں بھی پریشان ہوں میرے لئے دعا کر دے جنابیں ختم مرتبہ نے ہاتھوں دکارا یہ بھی پریشان ہے اس کی پریشانی علی کے باس سے دور فرما دے ایک تیسرے صحابہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہتی پریشان ہوں بچے بھی بیمار ہیں غربالی بھی بیمار ہیں آپ دعا کرنے کا پرور دکارا علی کا واسطہ اب برناس ختم ہو گئے ان میں سے ایک نے دوسرے سے بہت آگے کہا میں پریشان تو علی کا واسطہ تو پریشان تو علی کا واسطہ وہ پریشان تو علی کا واسطہ یہ کب تک علی کا واسطہ چلے گا تو وہ دوسرے صاحب جیدا خلفت اٹھا گا لانہا قصے کی ضرورت نہیں ہے جب علی پہ بقت آئے گا تو پھر تیرا میرا مواسطہ ہو گا ہمارے لوگ ہے کیسے کیسے خوش نعمیر بھی آجھے ٹھیک تڑھتے رہیے گا بھئی جس محبت سے سن رہا ہے انہوں نے آت کے اس محلق میں اندر تو ایک مردبہ کہا کہ بھئی بس دعا مانگیں کہ علی بھی پریشان ہو تو کہا کیا ہوگا بھئی ہمارا ماستہ ہوگا پیمبر کے پاس آئیں گے علی کہ یا رسول اللہ بھئی ان کی دعایں پوری ہوں گے آج علی آگا کہ یا رسول اللہ بہت پریشان ہو دعا کر دیجئے اب سب نے کان لگا دیئے پیمبر کس کا ماستہ دے گے پیمبر نے ہاتھوں رکھا پرمر نگارہ تجھے علی کا ماستہ ہی لے چلیے گا بس پہ جیسی پہمبر نے ہاتھوں کو بلد کے کپرہ بردکھا رہا تجھے علی کا واسطہ علی کی پریشانی دور فرما دے علی کا واسطہ یہ پریشان تو علی کا واسطہ وہ پریشان تو علی کا واسطہ علی پریشان تو علی کا واسطہ کب تک علی کا واسطہ جنے گا ہمارا اس کا واسطہ کیوں نہیں آتا پیامبر نے فرمایا جب میں بھی پریشان ہوتا جب میں بھی پریشان ہوتا جب میں بھی پریشان ہوتا علی کا واسطہ جب میں بھی پریشان ہوتا جب میں بھی پریشان ہوتا سیدہ اور جو سب سے مسلوم ہوتا ہے واستہ اسی کے دیا جاتا ہے پیامبر اپنے زندگی میں سکھا رہے ہیں دیکھو علی مسلوم ہے علی سے پوچھ نہ رکھنا علی کا مجھ جہنم میں لے جاتا ہے تو عجدانے کے رامے لئے واسطہ دے کے ہمیشہ دعا مانگیں اب جس جس کا بات اگر پہنچ رہی ہو تو جس ہستی سے مانگ رہے ہر ہستی کا ایک واسطہ ہے مکمل کروں باتی آنے بس زیادہ وقت نہیں لوں گا تو عجدانے کے رامے واسطہ دے کے دعا دعا کے اندر ہے صدقہ دے کے دعا مانگیں صاف لباس پہن کے دل کو صاف کر کے اگر کوئی قریبی رشتہ مہراز ہو تو رازی کر کے خصوصا اگر والدین نہ راز ہو تو وہ میں پہلے رازی کریں مخصوصا ماں اور باپ کو رازی کر کے دعا مانگیں دعا رد نہیں ہوگی دعا کی قبولیت کی والدین کی نسائت بہت ضروری ہے پہنبر سے کس نے کہا کہ میرے والدین رازی نہیں چھے تو کہاں انہیں رازی کر لے کہاں دونوں کا انتخاب ہو گیا تو کہاں قبروں کا پتا ہے کہاں قبروں کبھی نہیں پتا کہاں ہے تو کہاں خود ہی اپنے ہاتھ سے دو قبریں بنا ایک کو کہہ یہ باپ کی خبر ہے دوسرے کو کہہ ماں کی دونوں قبروں سے کہے ان کے لئے قرآن پڑھنے رازی کر تصور کر دے کہ میرے ماں باپ ہیں نہیں بہچا سکا عام گنہدار ماں باپ کی قبروں کی شبیح بنانا سکھا رہا ہے لا 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 ماں باپ کبھی انسان واستہ نہیں سکتا ہے اور ان کو رازی کرے سننے چاہیں جے لا میری ایک وزیت ہے خاصوں سے نہ جوان بہت زیادہ ماشاءاللہ بیٹھیں کہ کوئی بھی اسادار موجبان ماباک کا گستاخ نہیں ہونے جائے سب اسادار اپنے والدین کو راضی جائے گزرگ موجبان ہو تو ایک بات کے پابندے ہونے جائیں کوئی بھی والدین کے سامنے گستاخی نہ کرے بلند آواز سے بات نہ کرے ہمیشہ سب چھکا کے بعد کرے آپ نے دیکھا ہے نگے جو توازم کے سارے سے پیچھا پیشاتے ہیں اللہ انہیں بہت ترقینات کرتا انہیں بہت مقام ادا کرتا اور یہاں تک حدیث میں ہے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اور جناب امیر سے ناہرات کہا یا جناب رسول خدا سے سننا چاہیں گے ایسی باتوں پہ بھی بتایا دانی چاہیے نہیں تو یعنی بھائیے دل ٹوٹ جائے گا میرا تو کہا یا علی بہت دولت چاہتا بہت دولت چاہتا مولانا نے کہا اتنی کہا اتنی کہ گھن نہ سکو مولانا نے کہا جا جا کے والدین کی خدمت کا کہا یا علی بہت نام چاہتا ہوں کہ میں گھن نہ سکو کتنے مجھے جانتے ہیں کہا جا کے والدین کی خدمت کا امچوئے کہا والدین کی خدمت کا تو پھر تیسری بات کہی کہا یا علی لوگوں کے دلوں میں گھر چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کا نام ہوتا لیکن لوگوں نے چاہتے نہیں کہا میں چاہتا ہوں لوگ مجھے چاہیں کہا والدین کی خدمت کا پانچ یا چھے جیسے اس نے کہا ہی مولا نے ہر بات پہ کہا مالدین کی خدمت کا یعنی ہر چیز مالدین کی خدمت پہ مولا نے کہا یہ تو دنیا ہے آخر ابھی مالدین کی خدمت سے بس بھئی زیادہ زحمت نہیں دوں گا آج پھر پانی ہے بہت حال لیکن پھر بھی جس محبت سے لوگ آ رہے ہیں مجھے بتایا کہ یہ جہرتیہ کہ تاریخ نہیں بجمع رہا جناب سیدہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے آپ کی کافیت آنکھ میں اضافہ فرمائے محبت دیئے میں بہت ہاں ممنون ہوں جس امیدت سے آپ سن رہے ہیں میں آنکھیں دیکھ رہا ہوتا ہوں جہرے پڑ رہا ہوتا ہوں میں ممنون ہوں جناب سیدہ تصدقہ ہے میں لہا ہم کسی قائم نہیں ہے حضرت آنکھ میں آپ آفواستے سنانا چاہتا ہوں کس کو کس کا آفواستہ دیں تو دعا پبول یہی جناب پشک بات ہے جس کو جس کا آفواستہ دیں گے تو کہیں کس کو کس کا آفواستہ دیں تو کہا ایک آفواستہ ہر جگہ چلتا اللہ کے پاس بھی رسول خدا کے پاس بھی جناب امیر کے پاس بھی اور باتی گیارہ اماموں کے پاس بھی ایک واسطہ کبھی رد میں ہوتا وہ ہے سیدہ کا آفواستہ روایات میں ہے کہ اللہ کو جناب سیدہ کا واسطہ بہت پسند دیں گے دوسرا واسطہ جناب امیر کے واسطہ کیا پہلے رسول خدا کا پشک دیں تو پہ جناب امیر تو کہا جب رسول خدا کو واسطہ دینا ہو تو یا جناب امیر کا یا جناب سیدہ کا ان کا یہ واسطہ بعض نے کہا کہ نہیں دونوں نوازوں کا واسطہ رسول خدا کو امیر حسن حسین سے بہت محبت تھی اتنی محبت تھی کہ یہ بھی شیعہ سنے دونوں کتابوں میں ہیں چند جو میں فضائل کے سنے بسیسی پہ تبانگا کہ شیعہ سنے دونوں کتابوں میں ہیں یہ اتنی محبت تھی کہ دونوں کو کانتھوں پہ سوار کر کے جاتے تھے دونوں کم سے تو ایک بہت بڑے صحابی نے کہا کتنی اچھی سوار ہی ہے رسول خدا نے کہا واپسا تمہیں یہ نہیں کہا کتنے اچھے سوار ہیں شیعہ سنے دونوں کتابوں کے اندر رسول اسلام نے فرمایا تمہیں سوار نہیں دیکھے دونوں آجوں سے بہت محبت جناب امیر کا واسطہ کیا تو روایت میں جناب امیر کا واسطہ جناب زہنب کمرا محبت جناب زہنب کا واسطہ رب نہیں کرتی جب بھی واسطہ تھی جناب زہنب کمرا اور جناب سیدہ کو سب علماء نے لکھا کہ جناب سیدہ کو ان کے دونوں بیٹوں کا کہ روز قیامت تھی جناب سیدہ اللہ سے بھی کہیں گی جب اللہ کہے گا سیدہ آج جو مانگیں گے دونگا تو بیوی کہیں گی مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا ایک پردہ کھچے گا جیسے آج آپ اکس دیکھتے ہیں ویسے ہی چھٹے مانگ فرماتے ہیں ایک یہ جگر کے ٹھوڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رنگیں نظر آئیں گے اب میں واپس نہیں جا سکتا انشاءاللہ کہ مکمل کروں گا مہور مسار کا منگیان جناب سیدہ کو واسطہ دیتے ہیں ایوام حسن حسین ایوام حسن کو کس کا واسطہ دیتے ہیں مولمان نے لکھا ہے کہ مولا حسن کو ان کے یقین بیٹوں کا خصوصا جناب قاسم کا جن کا لاشا باہر ہو مولا حسین کو جناب علی اکبر کا جناب علی اکبر کا جناب عباس کو جناب سکینا آج مجھے بتایا ہے جناب علی اکبر اچھولا بنابت ہوتا ہے بس میں ایک بڑی بڑی شہادتیں پیشکنمہ کچھ بیٹ کے لیے درہ میرے ساتھ کرونا چلیے جناب علی اصور سب سے بڑی دلیل ہے مولا حسین کی مظلومیت کوئی بھی کہہ سکتا ہے جناب قاسم تنوار لے کے آئے چھے ٹھیک ہے بچے چھے تنوار لائے لیکن جناب علی اصور جانتے ہیں کیا ایک بہت بڑا بائس وہ کہتا ہے کہ ہرملا تُو نے ایسے بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی معلوم ہے کہ تیر کھانے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا ہے آج جناب سیدہ کے ساتھ صاحب جناب رباب کو پوچھتا ہے شب آشور جناب رباب بار بار جناب علی اصور سے کہتی تھی علی اصور ہر ماہ اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجوں گا اے علی اصور آپ ابھی چل نہیں سکتے ہیں اے علی اصور کیسے میں آپ کو تیار کر کے بھیجوں گا پھر اس کے بعد ایک جمعہ کا علی اصور میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں میں سیدہ کی بیٹی نہیں ہوں علی اصور میں اس خاندان میں بیعہ کیا ہوں میٹا میرے دودھ کی باز رکھے گا کوئی یہ نہ کہے رباب کا دودھ تھا جناب بہنچ گیا علی اصور کل جب دیر چلے گا جناب بہنچ گیا بس پہلے روک کے جمعہ پر شکر رکھا حضرت مختار نے سوال کیا ابو خلیق سے ابو خلیق کمی میدانِ کربلا میں رونا آیا تھا جناب مختار بدلے لے رہے تھے تو ایک ایک قادل سے پوچھتے تھے بتا تو انہیں کربلا میں کیا کیا پھر اس سے وہی سوال دیتے تھے تو ابو خلیق سے جب پوچھ رہے تھے رو رہے تھے جناب مختار کہ ابو خلیق تم اتنے منون اتنے سختے کے تمہیں کبھی رونا نہیں آیا تو ابو خلیق نے کہا مختار ایک مرتبہ میں تو کیا ساری فوجی عشقیہ رو رہے تھے سب روخ پھیر پھیر کے رو رہے تھے جناب مختار نے پوچھا کون سا بات تھا کہ جب حسین نے چھوڑا سا بات تھا آمام میں چھوڑا کے لائے بچے نے زبان کو نبوں پہ تھے رہا ہے آج روکہ ملے آج روکہ ملے پوری شہادت سوال پائیں گے پڑھو مجھے نہیں مانگے مجھے پوری شہادت سوال پائیں گے بس میں شب آشور ہے ہر ہر ماہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہے جناب علیہ السلام کو جناب روان بار بار جو ہم رہی ہے پیار کر رہی ہے ملے لال شہادت کی فہرس میں پیرا بھی نہ آ رہا ہے آج روکہ ملاللہ سبح سبح آشور ہوئی کبھی کوئی ماں رو رہی تھی کبھی کوئی ماں کہتے ہیں کہ ہائے میں آج رہی ہے بس بھئی ساری ماں رو چکے ہیں اب ایک مرتبہ جناب سید الشہدان اعوان سے حل من ناصر یعنی سوال پائیں گے ہے کوئی جو ہماری مدد کر رہی ہے میری طرح دیکھئے گا مولا حسین نے یہ جملہ بار بار بہر آئے ایک مرتبہ مولا نے جملہ ایک اور جملہ کہا یعنی کیا کہا حل من رابن یذبون حرم رسول اللہ ہے کوئی جو نبی سادھیوں کے پردے کا بچاہ بس یہ جملہ سننا چاہا ساری بیویاں بدل ناواز سے رو گئے مولا حسین مہا پس آگا میرے کا دیچھے گا مولا حسین مہا پس آگا خیمے کے باہر کھڑے ہو کے فرمانے میں زہناب ابھی میں زندہ ہوں کیا بات تھے بھی نہیں ہے کیونکہ بلند آواز سے رو رہت ہے کہ بھائیہ ابھی جب آپ نے کہا ہے کوئی نبی سادھیوں کے پردے کو بچانے والا ہے علیہ السور نے اپنے آپ کو یہ ہمارے سے پیدا دیا ہے 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 مولا حسین نے کہا رب آپ لاؤ علیہ السلام کو مجھے بہتو مولا نے جنب علیہ السلام کو لیا جنب سے کہا کہ ایک سفیر درم کا کپڑا بچھا لو مولا حسین نے جنب علیہ السلام کو سفیر کپڑے پر رکھا ایسے بند کیا جیسے کفن پہلایا کرنا پھر فرمایا عبداللہ آپ دوسرے خیمے میں چھلے جانے گا مولا حسین نے جنب علیہ السلام کو ہاں گوش میں دیا میرے طرح دیکھئے گا مولا نے اپنی ابا کے دامن میں چھپایا جانتے ہیں کیوں کہیں دھوپنا لگتا ہے مینا اسکر ابھی قرآن کا مصرے بہتر بس بھئی جانتے ہیں کیا کہ رجیش دیا سب نے کہا لگتا ہے حسین قرآن لا رہے گا اب حسین قرآن کا واسطہ دیکھے پانی مانے گا ہاں بلکل صحیح کا قرآن ہی لا رہے تھے مولا نے ابا کا دامن ہٹا رہا ہے چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پر لیا ہے کہ اگر تمہارے نظیب مجرد ہو تو میں میں نے نظیب کی بیعت نہیں کی اس بچے کا کیا قصور ہے بچ میں دیکھے گا جنابِ علیہ السلام نے زبان لبوں سے لہرمے کہا ایک مرتبہ زبان کو لبوں پر پھیرا سارے عشقیاء رونے لگا عشقیاء رونے لگا ہے عشقیاء رونے لگا ہے تیر مر گیا اس نے دوبارہ تیر اٹھایا دوبارہ جب کسری دفعہ تیر اٹھایا تو میں نے ساکھ نے کہا خرمالہ سب سے ساکھ دلتو ہے تو اس سے ایک بچہ نہیں مارا جاتا خرمالہ نے کہا بچے تو تو میں ابھی مار دوں جب بھی میں تیر کبھان میں رکھتا ہوں ایک بھوٹا بوش بھی بھوٹے کا باما خرمالہ میں دے دیئے خرمالہ تو بھی احنات مردہ ہے آخری جب آخری ہاتھوں نے پشکا آخری جب نے سمیت کی خرمالہ ملعون نے تیر چلایا مولا حسین نے جنب علیہ السلام کو دوبارہ ہاتھوں پہ اٹھایا تیر چلا لہو سلاز و شمعب تیر بڑا تھا اس کے تین مو تھے کلا چھوٹا تھا تیر چلا کان میں نگا خرمالہ خرمالہ ایمالہ خرمالہ ایمالہ خرمالہ میں پڑھوں گا آخری جب مولا حسینب کے ہاتھوں میں خون تھا جہاں آسمان پہ پھیکو آواز آئیں مت پھیکنہ حسین ایک قدرہ پارش کا نبر سے گا مولا جہاں زمین پہ محابو زمین سے آواز آئیں آنہ آج کا ایک دانا لگے گا مولا حسینب مولا حسینب مولا حسینب مولا حسینب مولا حسینب مامان ہے علی اسر کا ناشا مامان رہا ہے مولا نے خیموں کے پیچھے علمان کھو دی جنابِ علی اسر کو رکھا ایک قبر کھو دی قبر کو بند کر دیا دیارہ محرم کو دن نکلا ان ملونوں نے ہر گناہ کہا نیزے پہ بند کیا ایک آدمی نے کہا ایک سر کم ہے ہم نے بہتر مارے تھے ایک ملون نے کہا میں نے خود دیکھا تھا حسینب نے خیموں کے پیچھے ایک بچہ دخنا دیا تھا چار آدمی دھوڑوں پہ سوار ہوئے ہاتھوں میں نیزے دیئے نیزے مار کے جاتے تھے خورے دا 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 ایک نیزے زمین میں دیا چوکہ ساند آشاء کھڑا مرکو مرکو مرکو